مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو اس سے پہلے ہم نے اپنے ڈیلی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں جب لازٹ ٹائم ہم نے بائبل ریڈنگ کی ہے دو دن پہلے تو خداون کے کلام میں سے ہم نے احبار کی کتاب اس کے چودوے باپ کی پہلی آیت سے لے کر نومی آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے چودوے باپ کی دسویں آیت سے لے کر بتیسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جائن کر سکیں سو میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولیں اور نکالیں احبار کی کتاب بوک آف لویٹیکس اس کا چودوہ باب اور اس کی دسویں آیت سے یہاں پر یوں لکھا ہے اور وہ آٹھوے دن دو بے عیب نر برے اور ایک بے عیب یک سالہ مادہ برہ اور نظر کی قربانی کے لئے ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بھر تیل لے تب وہ کہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کرے اور کہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لئے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے اور اس برہ کو مقدس میں اس جگہ زبا کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوخنی قربانی کے جانور زبا کیے جاتے ہیں کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی وہ نہائیت مقدس ہے اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور کاہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈبوئے اور خداون کے حضور کچھ تیل سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا یوں کاہن اس کے لئے خداون کے حضور کفارہ دے اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لئے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے اس کے بعد وہ سوکنی قربانی کے جانور کو زبا کرے پھر کاہن سوکنی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذبہ پر چڑھائے یوں کاہن اس کے لئے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لئے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لئے کفارہ دیا جائے اور نظر کی قربانی کے لئے ایفا کے دسویں حصہ کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بر تیل اور اپنے مقدور کے مطابق دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے بھی لے جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لئے اور دوسرا سوکنی قربانی کے لئے ہو انہیں وہ آٹھویں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لئے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداون کے حضور لائے اور کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو اور اس لوج بر تیل کو لے کر ان کو خداون کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے پھر کاہن جرم کی قربانی کے برہ کو زبا کرے اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے پھر کاہن اسے تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور وہ اپنے ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دہنی انگلی سے خداون کے حضور سات بار چھڑ کے پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لو اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا تاکہ اس کے لئے خداون کے حضور کفارہ دیا جائے پھر وہ کمریاں یا کبوتر کے بچے میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے یوں کہہن اس شخص کے لئے جو پاک قرار دیا جائے گا خداون کے حضور کفارہ دے اس کوڑی کے لئے جو اپنے پاک قرار دیے جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو شرع یہ ہے خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے چودوے باپ کی ہم نے دسویں آیت سے لے کر اس کی بتیسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا ہے جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو دن پہلے جو ہے ہم کوڑ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے اس کے جب ہم نے احبار کی کتاب اس کے تیرہویں چپٹر کو پڑھا تو ہم نے وہاں پر سیکھا تھا کہ کس طرح سے کاہن جو ہے کسی آدمی کو جو کہ اس بات کا شک رکھتا ہوگا کہ اسے کوڑ ہے یا نہیں کاہن اسے چیک کرے گا اور کس طرح سے اس کی ناپاکی کا جو ہے وہ اعلان کرے گا کس طرح سے علانیہ طور پر بتائے گا کہ یہ آدمی واقعی جو ہے یہ ناپاک تھیر چکا ہے اور پھر ہم نے جب چوتوے واقعی شروع کو پڑھا تو اس کی پہلی نو آیت میں ہم نے سیکھا یہ تھا کہ کس طرح سے کاہن جو ہے وہ آدمی جو آلڑی اپنے کور سے پاک اور صاف ہو چکا ہے اب اس کا علانیہ طور پر اس کی پاکیزگی کا کس طرح سے اعلان کرے گا اور اس میں کیا جو ہے وہ رسم کاہن کو ادا کرنی پڑے گی تو یہاں جب ہم آج کی آیت کی طرف آتے ہیں دسوے باپ کی سوری چودوے باپ کی دسمی آیت سے لے کر چودوے باتیسمی آیت تک یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پاک قرار دینے کی رسم کا پہلا حصہ تو جو ہے وہ آلڑی ہم دیکھتے ہیں کہ لشکرگاہ کے باہر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا یہ خدا نے حکم دیا تھا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر ضروری یہ تھا حارون کاہن کے لیے اور وہ شخص جو کور کی بیماری سے پاک ٹھہرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے کور سے صاف ہو چکا ہے اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ آٹھوے دن جو ہے وہ شخص پاک ٹھہرایا جائے مکمل طور پر اس کی ساری رسمات جو ہے وہ ادا کی جائیں کیونکہ جب ہم نے پہلے اس کے ساتھ دنوں کا عرصہ دیکھا جب کاہن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کاہن جو ہے وہ خیمہ سے باہر آئے گا اور چیک کرے گا کہ آدمی ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت رسم کو کاہن اسی دن جو ہے وہ ادا بھی کرے گا اور اس کی کوری کی آزادی کا جو ہے وہ اعلان تو کر دیا جائے گا لیکن آزادی کے اعلان کے ساتھ ساتھ اب وہ کوری جو ہے وہ ہر جگہ جا سکتا ہے باہر گھوم پھر سکتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ باقی سات دن کے بعد جو آٹھوے دن کی رسم جس کے بارے میں آج ہم نے پڑا اس کا ادا کیا جانا ضروری تھا اور اس کے بعد یہ سات دن کا ٹائم پیڈیٹ اور سات دن سات عدد کو ہم نے پہلے کئی بار اس پر بات بھی کی ہے کہ سات کا جو عدد ہے وہ ہمیشہ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی پاکیزگی کی کاملیت کا پورا ہونے کا دے گئے وقت دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے دن سے لے کر سات دن اس کے لیے ٹھہرائے تھے اور اب سات دن گزر جانے کے بعد وہی شخص جو ہے وہ پھر سے خدا مند کے خادم کے پاس یعنی کہ کاہن کے پاس جائے گا اور قربانیاں چڑھانے کے لیے جائے گا اور جب کاہن اس کی ان قربانیوں کو یعنی کہ جو جرم کی قربانی ہے اور سوختنی قربانی ہے جب کاہن ان قربانیوں کو خدا مند کی حضوری میں ادا کر دے گا تو تب یہ کوڑی جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور مکمل طور پر جو ہے اس کی آزادی کا اس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ علام کر دیا جائے گا اور پھر یہ شخص جو ہے یہ اپنے گھر واپس لوٹ سکے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ جیسے پہلے رہا کرتا تھا ویسے ہی پھر سے جو ہے وہ لوٹ سکے گا تو اگر ہم روحانی زندگی میں یا دنیاوی زندگی میں اس بات کو فرق میں لاکر دیکھتے ہیں اس کا اطلاق اس پر کر کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں اور آپ ہم سیکھتے یہ ہیں رہ کر جو ہے وہ برے کام کرتا ہے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو خدا کی حضوری سے نکال دیا جاتا ہے دور کر دیا جاتا ہے تو پھر سے واپس وہ خدا کے پاس آ سکتا ہے اور جب وہ دوبارہ خدا کے پاس واپس آ جاتا ہے تو پھر سے وہ پاک میس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ بھی لے سکتا ہے مسیح کے بدن سے کھا بھی سکتا ہے مسیح کے خون سے پی بھی سکتا ہے اور پھر سے اپنی روحانی زندگی کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے تو کئی بار میں کہتی ہوں کئی بار ہمارے لوگ جو ہے وہ فتوہ دے دیتے ہیں کہ اس خادم سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوبارہ جو ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں بچی یا اس کلیسیا کے میمبر سے اس ورشیپر سے اس ایلڈر سے ڈیکن سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا تو اب یہ عمر بھر کے لیے جو ہے خدا کی حضوری سے نکال دیا جائے گا تو یاد رکھیں میرے عزیزو خداون کا کلام جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ بلکل نہیں سکھاتا پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت کا کام جو ہے نہ خدا نے مجھے دیا ہے نہ آپ کو سومپا ہے بلکہ عدالت کا کام جو ہے وہ خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداون یسو مسیح کے ہاتھوں میں دیا ہے عدالت جو ہے وہ اسی نے کرنی ہے ہاں اگر ہم اس روح زمین پر رہتے ہوئے اپنے ہم خدمت بھائیوں کو اپنی ہم خدمت بہنوں کو جو ہے خدا کی طرف سے اپنے کاموں کی سزا ملتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں اسے دیکھ کر جو ہے وہ خوشی نہیں کرنی چاہیے ہمیں شاد نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا اچھا ہے اس نے یہ گلتی کی تھی اب خدا اس کا بدلہ اسے اس طرح سے دے رہا ہے بڑا مزا آ رہا ہے ہمیں کسی کی بھی سزا کا جو ہے وہ اپنی زندگی میں فن نہیں بنانا چاہیے بلکہ اگر کوئی گناہ میں چلا جاتا ہے اگر کوئی خدا اسے سزا بھی دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو خدا اسی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی سزا دے گا تو مجھے اور آپ کو جب ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات ایک ہمیں اچھی طرح سے سیکھ لینی ہے کیونکہ کئی بار لوگ اچھی اچھی زندگیاں گزارتے ہوئے بھی جو ہے ان خاص باتوں کو نوٹ نہیں کرتے ان پر غوار نہیں کرتے ان کو نہیں سیکھتے تو کبھی بھی جو ہے ہم دوسروں کو غلط کاموں میں انوال دیکھتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو تو ہمیں کبھی بھی نہ تو ان سے امپریس ہونا ہے اور نہ ان سے ڈسکاریج ہونا ہے کئی لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی گناہ پال رکھے ہیں کہتے یہ ہیں ان سے پوچھیں کہ جی آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ رشوت کیوں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سارے کلام سنانے والے ایسی کرتے پھرتے ہیں تو ہم نے کر لیا تو کونسی بڑی بات ہو گئی تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی جو خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہر خادم جو خداون کے کلام کی خدمت کرتا ہے وہ رشوت نہیں دیتا بہت سارے ایسے عظیم خادم ہیں میں کئی خادموں کو بائے نیم جانتی ہوں جن کو پرسنلی ہم نے جو ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں وقت گزارا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی بھی جو ہے وہ داگ نہیں ہے نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وہ رشوت دیتے ہیں نہ وہ چوری کرتے ہیں نہ رشوت لیتے ہیں نہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے اور کسی غلط کام میں یا بری باتوں میں جو ہے وہ انوالد ہوتے ہیں میں ایسے کئی خادموں کو جو ہے وہ پرسنلی بائے نیم جانتی ہوں تو اس لیے اگر انسانگی اپنے آپ کو گناہ میں رکھنے کے لیے اس بات کو تصور کر لے یا اس بات کا اعلانیہ اظہار کرتا پھرے اقرار کرتا پھرے کہ جی ہر کوئی خداون کے ساتھ چلنے والا جھوٹ بھی بولتا ہے رشوت بھی دیتا ہے برے کام بھی کرتا ہے تو یاد رکھیں یہاں وہ انسان جو خود گناہ میں قائم رہنا چاہتا ہے وہ غلطی پر ہے کیونکہ سارے خدا کے قادم جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے ہاں کچھ قادم ہے جو غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں لیکن خداون کا روح جو ہے ان کو ازاد کرا لیتا ہے خدا کا روح ان کو چھڑا لیتا ہے جیسے ہم یہاں پر کوڑی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ کوڑی کو ایک بار ناپاک قرار دے کر جو ہے وہ نکالا تو جاز چکا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے دروازے جو ہے اس کے لیے بند نہیں کیے گئے خیمہ کے دروازے بھی اس کے لیے ہمیشہ بند نہیں کیے گئے تھے بلکہ یہاں پر اس کے لیے وقت تھا موقع تھا کہ جب وہ ٹھیک ہو گیا ہے جب وہ صاف ستھرا ہو گیا ہے تو اب وہ واپس آج سکتا ہے وہ قربانیاں چڑھا سکتا ہے اور قربانیاں ادا کرنے کے بعد وہ ویسا ہی سیم مقام خدا کی حضوری میں پائے گا جو مقام اس کا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا تو اسی لیے اگر کوئی خدا کے ساتھ چلنے والا گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو کبھی بھی اس کے لیے جو ہے وہ فتوہ نہیں دینا کہ اب یہ خدمت نہیں کر سکتا اب یہ کچھ نہیں کر سکتا ہاں ایسی کوئی غلطی نہ خدا کا قادم کوئی کرے کہ جان بوچ کر جو ہے وہ جیسی بدکاریوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ خادم بدکاریاں کرتے پھرے یہ سوچ کر کے جی ہمیں تو معافی مل جائے گی ہم پھر سے خدمت پر بہال ہو جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اب اپنے قادموں کو زناکاریوں میں اور بدکاریوں میں جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دے ہمیں کسی کو گناہ میں سپورٹ بھی نہیں کرنا لیکن ہمیں کسی کے لیے فائنل فتوہ بھی نہیں دینا کہ اب اس سے یہ ہو گیا تو اب خدا سے جو ہے یہ بالکل دور کیونکہ خدا جو ہے وہ ہر کسی کو معاف کرتا ہے البتہ کہ انسان اپنی غلطیوں پر پچھتائے ان کو چھوڑے ان کا اقرار کرے اور واقعی سچے دل سے خدا کے پاس آ جائے تو پھر خدا جو ہے ان کو ایک قبول کر لیتا ہے تو اس سے پہلے دو دن پہلے جو ہم نے خوبصورت رسم کے بارے میں پڑا تھا میں یہاں پر تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں پر تین چیزوں کو جو ہے وہ لانے کے لیے کہا گیا تھا اور میں نے اس دن بھی یہ اس بات کو دہر آیا تھا آج پھر دہر آتی ہوں کہ اس کی جو پہلے دن کی رسم جب کاہن جانچ کرتا ہے کوڑی کی تو سب سے پہلے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ دیودار کی لکڑی کو لائے اور دیودار کی لکڑی کو لانا یہاں پر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب کوڑی کی صحت اور طاقت جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے اب وہ پہلے کی طرح جو ہے وہ بیماری کا شکار نہیں رہا ناپاکی کا شکار نہیں رہا اور اس کے بعد سرک کپڑے کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا اس کا خدا نے حکم دیا تھا اور سرک کپڑے کا استعمال کیا جانا یہاں پر ظاہر یہ کرتا ہے کہ اس کی پھولوں جیسی رنگت جو ہے وہ اب پھر سے بحال آدھ ہو گئی ہے اس کے چہرے پر اس کی سکن پر جو ہے وہ رونت بحال ہو گئی ہے اور اس کے بعد زوفے کو لے کر زوفے کا استعمال کرنے کے لئے خدا نے حکم دیا تھا اور زوفے کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب اس کی بدبو جو اس کے بدن پر آگئی تھی اس کی بیماری کی وجہ سے ناپاکی کی وجہ سے اب وہ جو ہے وہ دور ہو چکی ہے اور جب ان ساری چیزوں کو یہ کوڑی جو ہے خداوند کے حضور خدا کے کاہن کے پاس لائے کرتے تھے اور خدا کا کاہن جو ہے ایک پرندے کو آزاد کر دیتا تھا جو کہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اب کوڑی جو ہے وہ بھی اسی طرح آزاد ہو گیا ہے اور اس کی انچی اڑان کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ اب جب وہ پرندہ انچی اڑان بھر کے آسمان کی طرف اڑتا ہے تو وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے لئے نمونہ ہوتا ہے کہ اب جب ایک بار ہم نے انچی اڑان خداوند کی طرف بھر لی ہے آلم بالا کی طرف بھر لی ہے تو اب ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا دنیا کی رسمیں دنیا کی رنگرلیاں ہم نے بار بار جو ہے وہ پیچھے مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھنا نہ ان کی خواہش کرنی ہے بلکہ ہم مسیح میں بلائے گئے ہیں اور ہم پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لئے بلائے گئے ہیں تو اب مجھ پر اور آپ پر اس بات کا فرض بنتا ہے ہمارے سارے خادموں کے لئے یہ فرض ہے ہمارے ورشپرز پر یہ فرض ہے ہمارے ایلڈرز پر ڈیکنز پر یا چرچ کے عام میمبرز پر بھی اسی بات کا فرض ہے کہ ہم مسیح میں بلا کر پاک کیے گئے ہیں تو اب اسی پاکیزگی کو ہم نے اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے اور مجھے اور آپ کو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ جان بوچ کر گناہ کی دلدل میں نہیں جانا پھر کہتی ہوں یہاں پر اگر کئی بار ہم فیوچر میں کوئی غلطی کر جائیں کوئی گناہ ہم سے ہو جائے سرزد غلطی ہو جائے جس کا ہم نے ارادہ نہیں کیا تو جس طرح خدا یہاں پر لوگوں کو موقع دیتا تھا کہ وہ توبہ کر کے خدا کے پاس واپس آ سکتے ہیں خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں تو اگر مجھ سے اور آپ سے کبھی بھی سرزد کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے بھی گناہوں کی معافی ہے لیکن اگر جان بوچ کر ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں تو یاد رکھیں کہ مسیح نے جب ہمیں اپنے پاس بلایا ہے اور ہم مسیح کے پاس آ کر بھی بری چیزوں کی تلاش میں برے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں تو یاد رکھیں ہم مسیح کے لوگ ہو کر بھی زندگی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ مسیح کے لوگ ہونے میں اور مسیح کے لوگ کہلانے میں بہت زیادہ فرق ہے اس لئے ہر کوئی مسیح کے لوگ جو کہلاتے ہیں وہ سارے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہی ہوں گے جو واقعی مسیح کے لوگ ہیں جو جس پاکیزگی میں رہنے کے لئے بلائے گئے ہیں اب وہ اس پاکیزگی میں رہنا اس میں قائم رہنا جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے قدم پختہ اگر کرنے ہیں تو ایمان میں کرنے ہیں پاکیزگی میں کرنے ہیں کاملیت میں کرنے ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں باقی خطا کی قربانیوں کے بارے میں جرم کی قربانیوں کے بارے میں ہم آل ریڈی جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ ہم نے سیکھا ہے تو میں اور آپ یہاں پر پھر جب یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے ہم نے پہلے سیکھا کہ کوئی غلطی کرے گا کوئی سرزت گناہ کسی سے ہو جائے گا تو اس کو بھی یہی قربانیاں دینی پڑیں گی اور پھر سے وہ خدا کی حضوری میں بحال کر دیا جائے گا اب جب ہم یہاں پر کوڑی کا قصہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر سیم وہی چیز یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے اور جب کوئی کوڑی پاک ہوگا تو وہ پھر سے قربانیاں چڑھائے گا وہ پھر سے برے لے کر آئے گا اور اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہوگا اتنی وہ افورڈ نہیں کر سکتا چیزیں تو پھر بھی اس وقت جو ہے وہ کبوتروں کا جوڑا یا کمریوں کا جوڑا جو ہے وہ نازمی لے کر آنا پڑے گا جب ترقاہن ان کا کفارہ نہیں دیتا تب تک وہ آزادی کا علان بھی نہیں لے سکتے تب تک وہ مکمل طور پر آزاد ٹھہرائے نہیں جا سکتے تب تک وہ مکمل طور پر پاک بھی ٹھہرائے نہیں جا سکتے تو اسی طرح سے میں اور آپ جب ہم اپنی زندگیوں پر دیکھتے ہیں تو یاد رکھے اگر یسو مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کرتا تو میں اور آپ ہم کبھی بھی پاک ٹھہرائے نہیں جا سکتے تھے اور کئی لوگ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ شاید سال میں ایک بار گناہوں کی قربانی ادا کرنے سے جو ہے وہ پورے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور اکلے سال پھر سے گناہوں کی قربانی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے تو یاد رکھے اگر قربانی ہی دینی ہے اگر قربانی پر انسان کا یقین آج بھی ہے تو پھر انسان اسی دور میں واپس آ کر دیکھے شریعت کے دور میں جب زیرا بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو جب تک وہ قربانی ادا نہیں کر دیتا تھا تب تک اسے خدا کی حضوری میں انٹری ہی نہیں ملتی تھی تو یاد رکھے وہ ساری چیزیں وہ ساری رسم شریعت کی وہ ساری سختی جو ہے خداون یسو میرے اور آپ کے سر سے اتارنے کے لیے اس نے سلیپ پر کفارہ دے دیا اس نے فائنل ہمارے لیے قربانی جرم کی قربانی خطہ کی قربانی سوخنی قربانی یہ ساری قربانی یسو میرے ہمارے اوپر سے لے کر ایک ہی بار سلیپ پر گزران دی تاکہ اب مجھ سے اور آپ سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اب سمپلی ہمیں صرف خداون یسو کی حضوری میں جھک جانا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم پبلیکلی اس کا اقرار کرتے پھریں ہم ہر کسی کو بتائیں کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہاں اگر ہم کبھی ٹیسٹمنی کے طور پر دوسروں کو انکرج کرنے کے لیے بتانا چاہتے ہیں تو ضرور خداون کا کلام اس سے ہمیں منع نہیں کرتا ہم ٹیسٹمنی دینے کے لیے ضرور بتا سکتے ہیں لیکن گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے سامنے اقرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں یہاں تک کہ خدا کے کسی خادم کے پاس بھی جا کر کئی لوگوں کا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم شاید کسی خادم کے پاس جائیں گے وہ ہمارے لیے دعا کرے گا پھر ہمارے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یاد رکھیں یسو نے جب ہمارا کفارہ دیا ہے تو یسو نے سب کا کفارہ ادا کیا ہے اور اگر کہن کے پاس ہی جا کر جو ہے وہ معافی حاصل ہو سکتی ہے تو پھر آج وہ لوگ جو اس کونسپٹ کو بنائے بیٹھے ہیں ان کو تو اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ کبوتروں کا جوڑا کمریوں کی جوڑی اور پھر برے بچڑے یہ سب بھی لے کر جانے چاہیے کیونکہ کہن تو معافی کا اعلان تب تک کر ہی نہیں سکتا تھا جب تک وہ کلیسیا کے لوگوں کی جو ہے وہ قربانیاں ادا نہ کرتا تو پہلے قربانیاں ادا ہوتی تھی پھر کہن جو ہے وہ معافی کا اعلان کرتا تھا تو یسو مسیح کے پاس آنے سے جب یسو مسیح ہمارے ساتھ ہے یسو مسیح ہمارا کفارہ ادا کر چکا ہے اور آج وہ زندہ ہے وہ میری اور آپ کی ہماری خدا باپ کے پاس شفایت کرتا ہے تو پھر کوئی تھرڈ پرسن یسو تک پہنچنے کے لئے مجھے اور آپ کو کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا کے سامنے پہلے شفایت کون کرتا تھا کاہن کرتا تھا سردار کاہن کیا کرتا تھا تو اب جب یسو نے کفارہ ادا کر دیا تو اب سردار کاہن کی سفارش کی یہاں پر ضرورت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے ہاں جی ہمارے پاس جو کاہن ہے وہ خدا کے کلام کی خدمت ہمارے درمیان کرتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ضرور دعا کریں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم ضرور جا کے اقرار کر سکتے ہیں کہ پادری صاحب میں نے توبہ کر لی ہے اور میں ببتسمہ لینا چاہتا ہوں میں مسیح میں اور زیادہ آگے بھرنا چاہتا ہوں تو کاہن وہ ہے جو ہمیں اپنے ہاتھوں سے ببتسمہ کی رسم ادا کر سکتا ہے لیکن گناہوں کی معافی اگر ہم کہیں کہ پادری صاحب دعا کریں کہ خدا میرے گناہوں کو ماف کر دے تو یاد رکھیں مافی کا یہ کانسیپ جو ہے یہ اب نہیں رہا یہ وہ تب مافی کا یہ کانسیپ تب ہوا کرتا تھا صدیوں پہلے جب کاہن کے پاس لوگ جو ہے وہ برے لے کر جایا کرتے تھے بچڑے لے کر جایا کرتے تھے قبوتروں کے جوڑے کمریوں کے جوڑے لے کر جایا کرتے تھے اور یاد رکھیں جب تک کہہن جو ہے یہ قربانیاں ادا نہیں کرتا تھا تب تک معافی بھی نہیں ہوتی تھی جب تک کاہند قربانیاں ادا نہیں کرتا تھا تب تک پاکیزگی کا بھی الان جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا تو اسی لیے یا تو اگر ہم آج اپنے خادموں کے پاس جاتے ہیں کہ خادم ہم نے یہ گناہ کیا ہے ہم نے یہ گناہ کیا ہے آپ خدا سے دعا کریں کہ ہمارے گناہ ماف ہو جائے تو پھر تو ہمیں وہ سالی رسمیں جو ہے یہاں پر شریعت میں جن قربانیوں کا لکھا ہے ہمیں وہ بھی کرنی چاہیے لیکن اگر جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر میرا اور آپ کا ہمارا ایمان کہاں ہے یسو مسیح کے کفارے پر ہے اور جب میں اور آپ یسو کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں اس بات کا enough knowledge ہونا چاہیے کہ یسو مسیح جو ہے وہ ہماری قربانی ادا کر کے آج قبر میں سو نہیں رہا بلکہ وہ زندہ آسمان پر ہے وہ خود ہماری سنتا ہے اور خدا باپ اور میرے ہمارے درمیان میں جو ہمارا درمیانی ہے اب وہ کاہن درمیانی نہیں ہے بلکہ ہمارا درمیانی جو ہے وہ یسو مسیح ہے یسو مسیح ہے جو خدا باپ کے سامنے ہماری شفاہیت کرتا ہے تو جب بھی ہمیں اپنے گناہوں سے معافی چاہیے اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے تو ہمیں یسو کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہیں اپنا سر جھکانا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانے ہیں اور اس کے لیے جو ہے اگر ہم چرس نہیں بھی جا سکتے تو بھی کوئی بات نہیں ہم اپنے بیڈ روم میں بھی گھٹنے ٹیک کر نیچے زمین پر بیٹھ جائیں گے اور خداون کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تو یاد رکھیں وہ آسمان سے ہماری ضرور سنے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا یسو جو ہے وہ ہماری ناپاکیوں کو ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے یا سال کے لیے دور نہیں کرتا یسو مسیح ہماری جو ہے ناپاکیوں کو ہمارے گناہوں کو عمر بھر کے لیے دور کرتا ہے اسی لیے مسیحوں کو جو ہے وہ کسی چیز کی کوئی قربانی چڑھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیحوں کی قربانی جو ہے وہ یسو مسیح نے آلڑی صلیب پر ادا کر دی ہوئی ہے سو میرے عزیزو خداون یسو نے ہمیں ان ساری رسومات سے جو ہے وہ چھڑایا ہے اور یہ نہ کہیں کہ یسو نے ان رسومات کی حکارت کی ہے یاد رکھیں یسو نے ان رسومات کی حکارت نہیں کی بلکہ یسو مسیح نے یہ سارا کچھ خود کر کے شریعت کے موافق یسو نے چل کر پھر مجھے اور آپ کو شریعت کے کاموں سے ان رسموں سے آزاد کرا لیا ہے جب یسو کی پیدائش ہوئی تھی تو شریعت کے قانون کے مطابق مقدسہ مریم اور یوسف جو تھے یسو کو حیکل میں لے کر گئے تھے یسو کا ختمہ بھی کرایا گیا تھا دو کمریوں کے جوڑے بھی لے کر گئے تھے کیونکہ ان کے پاس بھی اتنا نہیں تھا کہ وہ بہت کچھ لے کر جاتے قربانی کے لئے تو وہ اپنی حصیت کے مطابق مقدسہ مریم اور یوسف جو تھے دو کمریوں کا جوڑا لے کر گئے تھے اور یسو کو لے کر گئے تھے تاکہ خداون کے کلام کی رسم کے مطابق یسو کو بلیس کرایا جاتا تو یسو مسیح نے یسو مسیح کے پیرنٹس نے وہ ساری رسمات ادا کی تھی جو شریعت پر جو ہے خداون نے لازم ٹھہرائی تھی یہودیوں کو بنی اسرائیلیوں کو پورا کرنا تو یسو مسیح نے ان ساری رسمات کو پورا کر کے مجھے اور آپ کو اس دنیا کو ان رسمات سے جو ہے وہ آزاد کرا دیا چھڑا دیا اور اسی لئے اب جو ہے ہم شریعت کے مطاحت نہیں بلکہ ہم یسو کے مطاحت ہیں اور یسو مسیح نے آ کر جو ہے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو اب یہ جو آزادی ہے یہ میرے اور آپ کے لئے اس آزادی کو ہم نے کبھی بھی بدی کا پردہ نہیں دینا گناہوں کا پردہ نہیں دینا کبھی بھی ہمیں گناہوں کی دلدل میں نہیں جانا بلکہ یاد رکھے ہم پاک رہنے کے لئے پاک کیے گئے ہیں تو اب پاکیزگی میں قائم رہنا جو ہے یہ میرا اور آپ کا فرض ہے اگر ہم پاک پاکیزگی میں کاملیت میں قائم رہتے ہیں تو ہم خداون کی وفاداری کرتے ہیں اور اگر ہم خداون کی وفاداری کرتے ہیں تو یاد رکھے وقت آنے پر ہم اپنے خداوند ہی کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ اسی کے ساتھ شادمانی کریں گے سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں آئے ہم سب دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الاشکروں کے رب ہے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یہ سمسی ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں تیرے تعریف تیرے تمجید تیرے ستائش کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لئے جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ خداوند ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سندھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں خداوند میرے ساتھ جتنے لوگوں آندہ این آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لئے سیکھنے کے لئے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ تو اپنے لوگوں کو برکت دیں ان کے گھرانوں کو برکت دیں خداوند تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں کسرت سے برکت کو انڈیل تاکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں شاد مان رہیں اور تیری شکر گزاری کرتے رہیں اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی اپنی درکاستیں لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درکاستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درکاست کرتی ہوں خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو ان کی درکاستوں کو قبول کر اور تمام طرح کی بیماریوں سے دکھ و تکلیف و پریشانیوں سے آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں جو بہنیں بھانج ہیں خداوند تو ان پر رحم کر اور ان کو اولاد دے اور جو لوگ بے روزگار ہیں خداوند تو ان پر بھی رحم کر اور ان کو اچھے روزگار مہیا کر خداوند میں تیرے تمام قادموں کو مقدسین کو پاک لیسیوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکر دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا The Way of Heaven فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداون کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز دارو کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے سو کل پھر The Way of Heaven فیس بک پیج پر ہم ملیں گے پاکستان کے صبح سات بجے انڈیا کے صبح ساڑھے سات بجے اور کینیڈا ٹرانٹو ٹائم کے مطابق رات کو دس بجے اور اسی طرح مزید آگے بڑھ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے سو خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین